اللہ نے اس آوہ کی مثال دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کسان کی طرح مشابہ قرار دیا جو 90 سے 20 ڈالتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالمے پوری دنیا میں مکہ کی وادیوں میں اکیلے توحید کا تھوڑا سا 20 ڈالا اکیلے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا پوری دنیا مخالف پوری دنیا مخالف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قودہ ہو گایا جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رسی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وہ پودا ظاہر ہوا حضرت علی کی شکل میں حضرت عمر بن سطاب کی شکل میں وہ نننے نننے پودوں کی آبیاری میں لگے رہے سب بڑھ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی قتل نہ کر دیں بلال حبشی کے سیوے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں بھاری بھاری نماز چھپ چھپ کے پڑی جا رہی ہے لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حفاظت سے بڑی حفاظت سے اسلام کے اس درح کیوں پانی دے رہے ہیں اس کا خیال کر رہے ہیں کہ آندھی اور توفان اسے حلاق نہ کر دیں یہاں تک کہ حضرت عمر بن سطاب اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے فَسْتَوَا عَلَىٰ سُوْتِهِ فَسْتَوَا عَلَىٰ سُوْتِهِ کہ یہ جو پودا ہے ابھی اپنے طرح پر کھڑے ہونے لگائے ایسا کھڑا ہونے لگائے اور ایسی طاقت اور قوت اس پر ملنے لگی ہے کہ اب کافر اسے دیکھ دیکھ کے جلنے لگے ہیں پہلے کافر مسلمانوں پہ ترز کھایا کرتے تھے بلال پہ ترز کھایا کرتے تھے کہ دیکھو محمد پہ ایمان لاکھے کیسا اپنے آپ کو ستا رہا ہے خباب ابن عرق پہ ترز کھایا کرتے تھے کہ دیکھو کیسے بچارہ ایمان نے آیا اور کیسے گرم انواروں پہ لٹایا جا رہا ہے کہتے تھے چھوڑ دے محمد قدیل کو لیکن جز دن حضرت عمر بن کہے ہیں کافر اسلام سے جلنے لگے جلتا انسان اس چیز سے ہے جس کے پاس طاقت ہو پوت ہو شورت ہو حضرت عمر بن خطاب جز دن مسلمان ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکہ گئے تو جمیل ابن معمر نامی کافر اس نے بیت اللہ میں جا کے اعلان کیا اور کہا کہ اے لوگوں کو عجیب بات بتاؤں عمر بھی بے دین ہو گیا عمر نے بھی دین کو چھوڑ دیا عمر بھی دین کو چھوڑ دیا باپ بادے بھی دین کو چھوڑ دیا روایات میں حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے اور انہوں نے اعلان کیا فرمایا کلہ میں نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ حقیقت میں میں نے دین کو اختیار کیا جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس دن اعلان کیا کہ اب کوئی بھی شخص نماز چھٹ کے بولو بھائی نہیں پڑے گا اب کوئی بھی شخص نماز چھٹ کے بلکہ صرف یہ ہی نہیں گا عجیب بات ہے کہ حضرت عمر ہو شخصیت ہیں جن کے اسلام کی کسی کو امید نہ تھی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دعائی کو چاہیے کسی سے نہ امید نہ ہو حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے سب کو معلوم بھی ہے اپنی بہن سے قرآن کی تلاوہ سنی اور اسی وقت اسلام کا ارادہ کر لیا اسلام لانے کے بعد جب جمیل ابن مامر نے مکہ کے قریش ان کو بتایا کہ عمر ہی بے دین ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں گول مول بات نہیں کی اس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ شریعت نے اجازت دی تھی مسلمان کو اپنا اسلام چھپانے کی لیکن حضرت عمر نے نہیں چھپایا مکہ میں آکے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کئی بڑا جیب اعلان اس وقت تک لوگ نماز چھپکے پڑا کرتے تھے فرمایا کہ آج کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہوگی علیل اعلان اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو سمجھ رہے ہیں بات بیوی بیوہ کب ہوتی ہے بیوی بیوہ کب ہوتی ہے جب آپ لوگ مر جائیں اللہ نہ کرے کہا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے یتیم کروانے ہو وہ آکے ہمیں روح قرآن نے جو کہا نا فَسْتَوَا عَلَا سُوتِهِ اسلام اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا یہ کس وقت کھڑا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی جا رہی ہے اس حائد میں کیونکہ تمام موررخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی اس سے پہلے اسلام کو وہ قوت اسلام میں وہ قوت نہیں تھی کیوں اتنی طاقت ملی اس لیے کہ پہلے سے باروخ شخصیت تھے حضرت عمر کا روخ پہلے سے مشہور تھا جو بہادر ہوتا ہے وہ پہلے سے بہادر ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے سے بزدل ہوتا ہے فرط یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہادری غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے پہلے بہادری صحیح کاموں